اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے سابقا کلاسز میں میں نے جتنے بھی مخارج آپ کو سکھائے ہیں امید ہے کہ آپ اچھے سیزاد کر رہے ہوں گے پریکٹس کر رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے اگر آپ نے پریبیس کلاس نہیں دیکھی تو آپ اسے شروع سے لے کر اینڈ تک واج کیجئے تاکہ آج کی کلاس کی آپ کو سمجھ آ جائے تو آج ہم انشاءاللہ تعالی مخرج نمبر دس سیکھیں گے سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جب بھی آپ میری ویڈیو پلے کریں سب سے پہلے لائک کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں تو چلیے سبق آغاز تعوز اور بسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ رحمن رحیم لسانی مخارج لسانی مخارج یعنی جو حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں یعنی جن حروفوں کا مخرج زبان میں ہو انہیں لسانی مخارج کہتے ہیں مخرج نمبر دس مخرج نمبر دس مخرج نمبر دس ہے حروف نتعیہ حروف نتعیہ تین ہیں تا دال تو حروف نتعیہ کتنے ہیں حروف نتعیہ تین ہیں تا دال تو پیارے بچوں سب سے پہلے آپ نے کیا سیکھنا ہے کہ حروف نتعیہ یعنی تا دال تو میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے جب آپ ڈیفرنس سیکھ لیں گے اس کے بعد ہم مخرج سیکھیں گے اور مخرج کے بعد ہم مشرق کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ابھی ان میں ڈیفرنس سیکھنا ہے دیکھئے تا اور دال یہ تو باریک حرف ہیں یعنی حروف استفال میں سے ہیں جب آپ تا اور دال کو ادا کریں گے تو آپ کی آواز نیچے رہے گی نیچے کیسے تا دال یعنی اپنے ہنٹوں کو سپریڈ کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں لیکن جب آپ تا پڑھیں گے تو آپ نے آواز کو اوپر اٹھانا ہے اور مو کا مضبوطی سے دائرہ بنانا ہے آواز کو اوپر اٹھائیے اور مو کا مضبوطی سے دائرہ بنائیے پھر پڑھیں گے تا تا دیکھئے یہ حروفیں مستعلہ میں سے ہے موٹا حروفیں ہیوی لیٹر ہے تو اس لئے ہم اس کو موٹا ادا کریں گے آواز کو اوپر اٹھائیں گے مو کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں گے ٹھیک ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے پور اور باریک کا ٹھیک ہے پور اور باریک ٹھیک ہے تا جو ہے پور حروف ہے یعنی موٹا حروف ہے اور تا جو تا اور دا جو ہیں یہ باریک حروف ہیں تو آپ کو ڈیفرنس کا کیسے پتا چلے گا یہ آواز کا کھیل ہے ٹھیک ہے آپ نے آواز کو دیکھنا ہے اب میری آواز سنیے تا دال تا دیکھئے تا اور دال کو جب ادا کریں گے تو آواز باریک ہو جائے گی لیکن جب آپ تا کو ادا کریں گے تو آواز موٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیفرنس ہے آپ کو آواز سے پتا چلے گا ٹھیک ہے تا دال تا تا یہ مو بھر کر پڑھا جانا والا حرف ہے ٹھیک ہے جنہیں ماؤت لیٹرز کہتے ہیں جو حروفیں مستعالہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچو پیارے بچو یہ ہے ہماری زبان جو تو وہ بھی ہم نے سیکھ لیے اب کیا ہے اب ہماری راسل لسان یعنی زبان کی ٹپ ٹھیک ہے آج کا جو مخرج ہے راسل لسان یعنی زبان کی ٹپ پیارے بچو جب ہماری زبان کی نوک سامنے والے سنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی تو یہ تین حروف ادا ہوں گے تا دال تو ان میں ڈیفرنس ہے باریک اور پرکا لیکن ان کا مخرج سیم ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی یعنی سنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی تو یہ تین حروف ادا ہوں گے تا دال تو پیارے بچو آپ کو اس کا ڈیفرنس بھی پتا چل گیا ان میں ڈیفرنس کیا ہے اور آپ کو ان کے مخرج کا بھی پتا چل گیا کہ ان کا مخرج کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم مشک کرتے ہیں ان کی پڑھئیے ہمزہ پیارے بچو ساکن ہاتھ کی آواز اس کی مخرج رک جاتی ہے جیسے دیکھئیے پلٹ کر واپس نہیں آئی اب دیکھئیے دال اور توہ کو جب ادا کریں گے لیکن ان کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی کیونکہ یہ حروف کلکلہ کے لیٹر ہیں ٹھیک ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہیں تو اس لیے ان کی آواز جو ہے پلٹ کر واپس آئے گی ان میں جنبش پیدا ہوگی اب دیکھئیے دال کو ادا کرتے ہیں ہمزہ دال زبر اد ہمزہ دال زیر اد ہمزہ دال پیش اد 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 ان کے آواز کیوں پلٹ کر واپس آ رہی ہے کیونکہ یہ حروف کلکلہ میں سے ہیں ٹھیک ہے آگے پڑھئیے تو کی مشک کرتے ہیں ہمزہ تو زبر آتو ہمزہ تو زیر ایتو دیکھئیے آواز پلٹ کر واپس آ رہی ہے حمزہ تو پیش اوتو آتو ایتو اوتو ان کی آواز اس لئے آ رہی ہے واپس کیونکہ یہ حروف کلکلہ میں سے ہیں پیارے بچوں لسانی مخارج میں سے آج ہم چھٹا مخرج سیکھ رہے ہیں ویسے تو ہمارا مخرج نمبر دس ہے لیکن لسانی مخارج میں سے آج ہم چھٹا مخرج سیکھ رہے ہیں مخرج نمبر دس حروف نتعیہ حروف نتعیہ تین ہیں تا دال تو ان میں ڈیفرنس کیا ہے تا اور دال باریک حرف ہیں اور تو جو ہے پر حروف ہے حروف اسطالہ میں سے تا اور دال کو ادا کرتے وقت ہماری آواز نیچے رہے گی ٹھیک ہے اور جب ان کو ادا کریں گے تو ہنٹوں کو سپریڈ کریں گے لیکن تو کو ادا کرتے وقت آواز کو اوپر اٹھائیں گے اور موں کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں گے ٹھیک ہے جیسے تا دال تو اب ان میں جو ٹیفرنس ہے آپ کو پتا چل گیا اب ان کا مخرج جانئے مخرج کیا ہے زبان کی نوک یعنی زبان کی ٹپ ٹھیک ہے جسے عربی میں راس اللسان کہتے ہیں راس اللسان جب ہماری زبان کی نوک سنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی تو یہ تین حروف ادا ہوں گے تا دال تو اب دیکھئے دال بھی باری حرف ہے لیکن دال اور تو جب ادا کریں گے تو یہ حروف کلکلہ میں سے ہے اس لئے ان کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی کیسے اد 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 ات 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 پیارے بچوں آپ کو مخرج نمبر دس حروف نتیجہ کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر کچھ پوچھ نہ ہو تو کومیٹ کر کے آمو اسے پوچھئے انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی اور اگر آپ نے آنلائن پڑھنا ہے تو آپ ورس ایپ پر مجھ سے رابطہ کیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھئے